ہے ہند میں علو اکھا مرکز تغف زیدی یہ دیکت رجمہ ہے مرکز تغف زیدی اور ملت اسلامیہ کی فکر مل شخصیتیں میں نے اس پروگرام کے کارپی دیکھا اور بڑی مصورت بھی کہ مجلس تحفظ ختم نبویت تلنگانہ و آدھرہ پردیش کی دعوت پر چونہ ریاستوں کے نمائندے اس وقت یہاں موجود ہیں اور اس صبح سے لے کر اب تک آپ نے لوگوں کے خیالات سے استفادہ کیا ہے ابھی ہمارے محترم دوست حضرت ملانا عبدالقبی صاحب کا تفصیلی بیان آپ نے سنا میں سب سے پہلے تو آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں دائی کے حیثیت سے اس دعوت نامے پر میرا نام تھا اور اس کا تقاضی تھا کہ میں صبح سے یہاں موجود ہوتا اور واقعی آج کا پورا دن میں نے اس پروگرام کے لیے خالی رکھا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت مسلمان ملک میں مختلف مشکلات سے گزر رہے ہیں ان میں ایک مسئلہ بابری مسجد کا بھی ہے رات تقریباً دس گیارہ بجے میرے پاس آل انڈیا مسلم پرسل اللہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت ملانا سید محمد ولی رحمانی صاحب ازاں ہو جانے دیتے ہیں اللہ فکر اللہ فکر تو میرے پاس ان کا فون آیا اور ہمارے سپریم کورٹ کے بکلہ میں جناب اجاز مقبول صاحب ایڈوکیٹ ہیں نوٹ کے بھی وکیل ہیں جمعیت علماء کے بھی وکیل ہیں ان کی طرف سے بھی خون آیا کہ فوری طور پر مسجد کی اہمیت پر ایک نوٹ تیار کرنا ہے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں مسجد کو کوئی بنیادی اہمیت حاصل نہیں ہے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علک لیالعرضو کل لہا مسجدن وطرورہ پورے روح عرض پر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مسجد کوئی بہت بیسک پارٹ کو اسلام کرتے ہیں تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اس پر نوات تیار کروں قرآن کی آیات حدیث اور فقہ کے اقوال کی روشنی میں اور کسی بھی طرح آج رات میں ان کو ڑھے جوں صبح اس کا انگلیش ٹرانسلیشن ہوگا اور کل مغرب بعد سپرن کوٹ کے وکلہ کا جو پینل ہے اس میں اس پر بحث ہوگی اس پر غور خوض ہوگا یہ چونکہ ایک غیر معمولی مسئلہ تھا تو اس وجہ سے مرشن سہولیت کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں مجھے معذور سمجھیں گے دوستو ہم سب کا قیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سنسلہ مکمل ہو چکا لیکن قائل نبوت ابھی باقی ہے اللہ کی طرف سے جو کلام اترا کرتا تھا اس کی ضرورت ختم ہو گئی کیونکہ اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب کے قیامت تک حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے لیکن قائل نبوت ختم نہیں ہوا ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں نبوت کے جو کام باقی ہیں ان کو یہ امت انجام دے گی امت کے علماء انجام دیں گے ان میں تین کاموں کو بنیادی اہمیت حاصل کریں ایک کام تو ہے دعوت دین کا اللہ کے دین کو مسلمانوں تک پہچانا اللہ کے دین کو غیر مسلم بھائیوں تک پہچانا جہاں ضرورت ہو آمان کی دعوت دینا جہاں ضرورت ہو ایمان کی دعوت دینا اس کام کا تعلق پوری امت سے ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو جو معروف کا حکم دینا تمہارا کام ہے اور منکر سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت سے استلال کیا ہے کہ دعوت دین کی ذمہ داری پوری امت سے متعلق پوری امت اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اور مخاطب کی ضرورت کے لحاظ سے دعوت دینے کی مقلف ہے عالم اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دعوت دے گا عامی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے دے گا جس آدمی کو جس بات کے دعوت دینے کی ضرورت ہوگی اس کو اس بات کے دعوت دی جائے گی کوئی غریب آدمی ہے تو اس کو زکاة کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسا شخص ہے جس کو زکاة فرض ہے تو اس کو زکاة کی بھی دعوت دینی ہے لیکن یہ ذمہ داری صرف علماء کیلئے ہیں پوری امت کی ہے اپنی صلاحیت اپنی حیثیت اور اپنے مخاطق کی ضرورت کے لحاظ سے وہ دعوت دین کا فریضہ انجام دیں گے دوسرا فریضہ ہے تحقیق دین کا ہر دور میں جو نئے مسائل پیدا ہو ان مسائل کے بارے میں شریعت کی رہنمائی شریعت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا جس کو حدیث میں اجتحاد کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب نوانا فرمایا تو ان کو اجتحاد کے اصول بھی بتائے پہلے کتاب اللہ پھر سنت رسول پھر اشتہد رائی ولا آلو اجتحاد سے کام لینا قیاس کے کام لینا قرآن و حدیث کے لظائر کو بنیاد بنا کر اس میں فیصلہ کرنا اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص واقعی اجتحاد کا مستحق تھا اور اس نے اپنی کوشش کے مطابق درست اجتحاد کیا اور اس سے چوب ہو گئی تب بھی اس کو ایک اجر ہے وَمَنَا صَابَ فَنَهُ عَجْرَانَ اور اگر صحیح نتیجہ پر پہنچا تو اس کو دہرہ اجر ہے اور تیسری ذمہ داری ہے حفاظت دین کی جس کو حدیث میں تجدیر دین سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جو اللہ کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے اللہ کے دین میں جو آمیزشیں پیدا کرنے کی کوشش کی نہیں ہوں گی جو ملاوٹے پیدا کرنے کی لوگ کوشش کریں گے ان حراف کے اور گمراہی کے راستے نکالیں گے دین کو ان آمیزشوں سے پاک صاف کر دیں گے یہ مجددین کا کام ہے ایک آدمی بھی مجددد ہو سکتا ہے ایک جماعت بھی مجددد ہو سکتی ہے اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دور میں مختلف علاقوں کے لئے الگ الگ مجددد ہو کوئی ورنسغیر میں ہو کوئی افریقہ میں ہو کوئی یورپ کی علاقے میں ہو کیونکہ حدیث میں جو من کا لفظ ہے من یجددد لہا دینہا تو یہ من کا لفظ اس میں عموم ہے اس لئے حضرت معلی قاری محمد طیب صلوہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت جو علماء دوبند ہیں وہ اس کا مصداق ہیں اور کہتے تھے کہ من میں عموم ہیں ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اس کا مصداق اور ایک جماعت بھی اس کا مصداق ہو سکتی ہے ان کے جو کام ہیں ان کو ایک دوسرے حدیث میں بیان فرمائے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اس دین کا علم ایک نسل سے دوسرے نسل کی طرح ملتقل ہوتا رہے گا ہر نسل کے عادل لوگ معتبر لوگ اچھے لوگ تقوی والے لوگ علم والے لوگ اس علم کو اٹھائیں گے اور دین کے خدمت کریں گے اور خاص طور پر وہ تین کام کریں گے ایک تو انتحال المقتلین جو باطل پرست لوگ ہیں وہ اس میں جو تلبیس پیدا کرتے ہیں انتباس پیدا کرتے ہیں اس تلبیس کو وہ دور کریں گے اس کا علاج کریں گے اور دوسرے تعویل الجاہلین جہالت کی وجہ سے لوگ حدیث کی غلط تعویلیں کریں غلط معنی بتائیں قرآن مجید کی آیات کی غلط تشریح کریں اس کا تدارک کریں گے اور تیسرے تحریف الغالین غلو کرنے والے لوگ دین کے بارے میں غلو کرنے والے لوگ کسی حکم کو اس کے درجے سے بڑھا دینا اور کسی حکم کو اس کے درجے سے گھٹا دینا کسی شخصیت کے مقام کو جو مقام دین میں ہے اس سے اُچھا کر دینا اور جو مقام دین میں ہے اس سے نیچا کر دینا ایسے غلو کرنے والے لوگوں کی طرف سے جو تحریف ہوگی اس تحریف کا اضالہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے گئے پہلا کام ہے کار دعوت دوسرا کام ہے کار اجتحاد تیسرا کام ہے کار تجدید دعوت کا کام تو جیسا کہ میں نے ارز کیا ہوں کہ ہر مسلمان کو اپنے حیثیت کے مطابق کرنا ہے لیکن اجتحاد دین کا کام اور تجدید دین کا کام یہ عوام کے کرنے کا نہیں ہے یہ کام علماء کے کرنے کا علماء راسخین کے کرنے کا ہے کہ وہ اس کام کو اجان دیں اور اس میں بھی یہ تیسرا کام زیادہ اہم ہے تجدید دین کا کام اجتحاد میں اگر غلطی آدمی سے ہو جائے تو آت میں ابھی سنا کہ غلطی کرنے والے خطہ کرنے والے کو بھی ایک عجل ملے گا اور درست لتیجہ پر پہنچے تو دہراج ملے گا اور علامہ سید البرشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن مسائل فقہیہ میں اختلاف ہے اس میں کس کی رائے ثواب ہے اور کس کی رائے خطہ ہے دنیا میں تو یہ ظاہر نہیں ہو سکتی اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ بات ظاہر نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں ہوگی کہ اپنے مقبول اور محبوب بندے جن کو انہوں نے اپنے دین کی خدمت کے لئے منتخب کیا ان کی غلطیوں کو آخرت میں لوگوں کے سامنے آشکارہ فرما دیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو گوارہ نہیں فرمائیں گے لیکن جو شعبات تجدید دین کا ہے دین کی آمیزشوں سے تحریفات سے غلو سے حفاظت کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ بڑا نازک ہے یہ سواب اور خطہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی زیادہ اس میں جو غلطی ہے وہ انسان کو ذلالت اور گمراہی تک لے جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ علماء کے سوا اس کام کو کون انجام دے سکتا ہے اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے معنی عبدالقوی صاحب نے ابھی فرمایا کہ جو لوگ مدرسین ہیں ان کو اپنے کاموں سے ہٹایا نہیں جائے واقعی اس کی ضرورت ہے اچھے مدرسین بہت کم ہیں لیکن بعض دفعہ ایسی نوبت آتی ہے کہ اگر آپ اپنے مدرسے میں بخاری پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پروس میں کوئی مسلمان مرتد ہو رہا ہے تو کیا اس کا جواز ہوگا آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے ایک مسلمان اندیشہ ہے کہ وہ درہ میں یہ آگ میں گر جائے آپ فقہ کے کتابیں اٹھا کر دیکھیں فقہ کہتے ہیں کہ نماز توڑ کر اس کے لئے اس آدمی کو بچانا ضروری ہوگا جب ارتداد کا فتنہ اٹھا اور شدی تحریک شروع ہی تو بعلوم دوبت میں تعلیم بن کر کے اسازہ کو اس فتنے کا تدارک کے لئے بھیجا گیا یہ حقیقت ہے یہ صحیح ہے کہ مدرسین کم ہیں ان کو ان کاموں میں مشغول لکھنا چاہیے اس زمانے میں علماء کم تھے اب علماء کے بڑی تعداد تھی ان دونوں کاموں کو کرنے کے لئے تدریس میں خلل نہیں آئے اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ ہو آج کے دور میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہر مدرسہ اپنے ہاں ایک شعبہ تبلیغ قائم کرے آپ اپنے مدرسے میں بیس استاز رکھتے ہیں آپ یہ مان کر چلیے کہ آپ یہاں باعث استاز ہیں بیس استاز تدریس کا کام کریں دو آدمی تبلیغ کا کام کریں اس طرح ہم ان دونوں چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں لوگوں کے ایمان کی حفاظت بھی ہو اور ساتھی ساتھ مدارس جو ہماری بنیاد ہیں اور تعلیم جو ہمارے لئے اصل ہے جس کے ذریعے ہمیں افراد حاصل ہوتے ہیں وہ کام بھی لکنے نہیں پائے مستقل ادارہ اگر آپ اس کے لئے قائم کریں گے تو اس میں بڑی مشکلات پیدا ہوں گے بہت سے سوالات پیدا ہوں گے زکاة کا مصرف یہ ہے یا نہیں ہے جب آپ کسی کے پاس جائیں گے لوگ کہیں گے جو عوام کی نفسیات ہیں کہ ملی صاحب آپ کیا کتنے بچے حفظ کرتے ہیں ابھی تک کتنے طلبہ حافظ مال بھی بنیں اب عوام کو یہ سمجھانا کہ اس کام کی کیا ہمیت ہے یہ مشکل بات ہوتی ہے تو ہمارے بڑے مدرسوں میں موجود ہے دارم جوبن میں شعبہ تبلیو ہے جامع مظاہر علم سہارنپور میں شعبہ تبلیو ہے ہماری تعلیم کا بڑا حصہ جامع رحمانی میں ہوا وہاں شعبہ تبلیو ہے تو ہم اگر اپنے مدرسوں میں اس پہنانے پر شعبہ تبلیو قائم نہ کریں لیکن ایک دو آدمی خاص اس مقصد کے لیے اگر ہم مقرر کر لیں تو اس فتنے کا ہم بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں ہم یہ مان کر چلیں کہ یہ دو یہ دو بھی ہمارے مدرس ہیں لیکن ان سے ہم نے عوام کی تدریس کا عوام کی تعلیم کا کام ہم نے ان کے ساتھ جو رکھا ہے اگر جمعہ کے خطابت میں علماء اس موضوع کو اختیار کر لیں مدرسے اپنے سالانے جلسوں میں ان موضوعات پر گفتگو کرائیں اور مدارس اپنے یہاں شعبہ تبلیو قائم کر لیں بہت آسانی سے آپ اس فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے دل میں علماء کی محبت رکھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے تھے کہ دیکھو ان عوام کے دل میں طبق علماء کی قتل محبت ہے یہ تم کو برا بھلا بھی کہیں گے یہ بھی کہیں گے کہ چندہ وصل کر کے کھا جاتے ہیں لیکن اگر چندہ دینا ہو تو آپ ہی کو چندہ دیں گے کوئی سوٹ بوٹ مائے تو اس کو چندہ نہیں دیں گے یہ ہمارے بزرگوں کی محنت کی وجہ سے اور اللہ کی طرف سے اس خطے میں دین کی حفاظت کا ایک غیبی نظام ہے کہ حالانکہ ہم میں واقعی بہت کمزوریاں ہیں اگر ہماری کمزوریاں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو جو لوگ عقیدت سے ہماری جودیاں سیدھی کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں کو بوسا رہتے ہیں شاید ہم ان کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے اس دین کا بقا مقدر ہے اور اس دین کے باقی رہنے کے لئے علماء اور عوام کا رابطہ ضروری ہے اس لئے اتنی کمزوریوں کے باوجود عام مسلمانوں میں علماء کی محبت پھائی جاتی ہے تو اس لئے یہ ہمیں اس فریضے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور مدرسوں کو اس کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے اس کے علاوہ ایک دو باتیں خاص طور پر ارز کروں کہ براقی ایک بڑی کمی ہمارے طبقے میں یہ ہو گئی کہ ہم جو مسائل درپیش ہیں ان کا متعلق نہیں کرتے ہیں کہیں گے ہم قادیانی کافر ہیں ان کو مار بھگا دینا چاہیے لیکن اگر کوئی قادیانی سامنے کھڑا ہو جائے میں یقین بتاتا ہوں ہمارے یقین سے کہتا ہوں ہمارے اکثر علماء پندرہ منٹ کھڑے نہیں ہو سکیں گے ان کے سامنے اگر وہ اپنی سوالات اٹھائیں اس کا بعض جگہ تجربہ بھی ہوا ہے اس بنیاد پر نہیں کہ ہمارے دین میں کوئی کمی ہے اس بنیاد پر کہ ہمارے متعلق میں کمی ہے ہم ہر کام کو جو ہماری ڈیوٹی ہو اس کی روشنی میں ہم کرتے ہیں یہ کتاب پڑھانی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور یہ کتاب پڑھانی نہیں ہے تو ہم اس کا مطالعہ کیوں کریں گے ہم کو ایک جلسے میں جانا ہے سیرت پر تقریر کرنی ہے تب ہم سیرت کی ایک کتاب الماری سے نکالیں گے اس کا مطالعہ کریں گے لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے مدد گزر جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی مفصل کتاب اور اردن میں کتنے اندہ کتابیں معلود ہیں اس کو ہم شروع سے آخر تک بالاستیاب پڑھیں اور سیرت کی تمام جزیات پر ہماری نظر ہو اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے اگر کہیں بیان کرنے کے لئے جانا ہے کسی موضوع پر وہاں ہم اس کتاب کا مطالعہ کر کے جاتے ہیں تو جب ہم اس کی ضرورت سمجھیں گے تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے حضرت معلہ شرف علیت حانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے عرض کیا حضرت کے قدام میں سے کہ حضرت مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن اس لئے اب مطالعہ کرنے کوئی دل نہیں چاہتا ہے کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی ہے بھول جاتا ہوں یہ شکایت ہم سب لوگوں کو ہوتی ہیں عام طور پر اور عمر بہنے کے ساتھ ساتھ اور بہتی جاتی ہے تو حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے دریاد فرمایا کہ اچھا آج سے سال بھر پہلے تم نے کیا کھانا کھایا تھے کچھ یاد ہے کہ حضرت سال بھر پہلے کھانا کس کی یاد ہوتا ہے چھ مہینہ پہلے مہینہ بھر پہلے دسروز پہلے وہ یہی جواب دیتے چلیں گے حضرت نے فرمایا تم نے سال بھر پہلے کیا کھایا وہ تم کو یاد نہیں ہے لیکن اس کھانے کا اثر تمہارے وجود میں موجود ہے اسی طرح جب تم کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہو تو بہت سی دفعہ وہ مطالعہ تمہارے ذہن میں محفوظ نہیں رہتا ہے لیکن اس کا اثر تمہارے دل و دماغ میں باقی رہتا ہے جب وہ مسئلہ پیش آتا ہے جب کہیں آدمی اس مسئلے سے دوچار ہوتا ہے تو دماغ علارم دیتا ہے تم نے یہ چیز کہیں دیکھی ہے پھر آدمی اس پر تلاش کرتا ہے پھر اس پر نکالتا ہے پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو بالخصوص اس وقت جو یہ دو فرق باطلہ ان فرق باطلہ تو بہت سے ہیں لیکن یہ ان دو میں یہ دو وہ ہیں جو اپنی مصبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور اسلام کے دائرے سے باہر ہیں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں لیکن وہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر نہیں آتے ہیں یہ دونوں ہمارے لئے اس لئے زیادہ نقصان دے ہیں قادیانیت اور شکیلیت کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں اس کی وجہ سے جو سادہ لاحلون ہیں وہ ان کی دعوت سے متاثر بلاتے ہیں اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ بعض افکار وہ ہیں جن کی طرف سے دعوت نہیں ہوتی جیسے یہودی مذہب ہے وہ دعوت کا مذہب نہیں ہے شیعہ بھی پہلے دعوت نہیں دیا کرتے تھے جب سے خمینی صاحب آئے ایران میں اس کے بعد وہوں نے اپنے مذہب کی دعوت دینی شروع کیا لیکن یہ جو دونوں باطل فرقے ہیں وہ گناہ کی طرف باطل کی طرف دعوت دینا ہی ان کی مہم ہے ان کا سب سے بڑا حدف یہ ہے کہ باطل کی طرف دعوت دیں ہمارے اہاں اہمیت ہے نماز کی روزے کی حج کی زکاة کی حلال و حرام کی اس کے بعد ہم ایک درجہ میں رکھتے ہیں کہ بھئی نیکی کی طرف دعوت دی جائے برائی سے روکا جائے ان کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت اپنے باطل عقائد کی طرف دعوت کی اس لئے یہ دونوں ہمارے لئے بہت زیادہ خطرناک ہیں یہ اور اس کے سلسلے میں ہمیں ضرور متعلق کرنا چاہیے ہمارا متعلق اس سلسلے میں بہت کم ہے خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ علامہ علیہ ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے اپنے شاہر دوست انہوں نے جو خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حدیثوں کو جمع کر آیا اور یہ تصور پیش کیا کہ ختم نبوت کے حدیثیں یہ خبر واحد یا خبر مشکور نہیں ہیں یہ خبر متواتر ہے اور یہ فرمایا کہ خبر متواتر ہونے کے لیے سندی تواتر ضروری نہیں ہے اگر متعدد الگ الگ حدیثوں میں مشترک طور پر کوئی بات کہیں گئی ہو تو وہ بھی تواتر ہے اور شاہ صاحب نے اس کو تواتر قدر مشترک کا نام دیا یہ بہاہم سالہ ہے اور اس کے اخیر میں ایک زمیمہ بھی ہے جو علامات مسیح کے سلسلے میں ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور امام مہدی کے بارے میں کہ ان کی علامات کیا ہے حدیثوں میں جو ان کا ذکر آیا ہے ظاہر ہے قرآن سے تو صراحتاً امام مہدی کا ظہور بھی ثابت نہیں ہے اور صراحتاً عبارت النس سے نزولِ وصیح بھی ثابت نہیں ہے اشارتاً ثابت ہے اصل میں یہ دونوں باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے معلوم ہوتی ہیں تو اسی لئے حدیث میں اس کی علامات بالکل واضح ہیں اور عوام میں بیان کرنے کے لئے اور سمجھانے کے لئے میرا خیال ہے کہ لمبی چوڑی منطقیانہ اور فلسفیانہ بحث کے ضرورت نہیں ہے اس سے لوگوں کا ذہن الہج جاتا ہے سیدھے سالے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مسیح کی کیا کیا علامت بتائی حضرتِ مسیح کی والدہ کا نام کیا ہوگا حضرتِ مسیح کا نزول کہاں ہوگا حضرتِ مسیح جب نازل ہوں گے تو اسمت ان کی کیا قیفیت ہوگی بغیرہ صاف واضح جو علامتیں ہیں ان کا موازنہ کرانا چاہیے یہ علامت ہے اس کے مقابلے میں ان کی صورتحال یہ ہے تو عوام اس کو بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھیں گے اور ان کو تنبع ہو جائے گا حضرت مولا منت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو حضرت مولا محمد علی منگری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور رد قادیانیت اور رد عیسائیت میں ان کا کام معلوم ہے انہوں نے فرمایا کہ منگیر میں ایک دفعہ ایک تو بڑا مناظرہ ہوا تھا جس میں علام شبیر عثمانی وغیرہ سب گئے تھے لیکن ایک چھوٹا موٹا مناظرہ ہوا اس محلے میں جس میں سبزی بیشنے والے حضرات رہتے تھے تو کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی گئے تھے قادیانی مبلغ نے بہت فصیح و بلیق تقریل کی اور بڑا فلسفہ بیان کیا لبوت کا مسیحیت کا تو جب ہم لوگوں کی بات آئی تو ہم لوگوں نے صرف عوام سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں ہے عوام سے کہا بے شک ہے کہا دیکھو یہ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی نہیں ہے مرزا غلام حمد قادیانی آخری نبی ہے بس پورا مجمع ان کے خلاب بپڑ گیا اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا کیونکہ ان کے سامنے اگر لمبی چوڑی بات کی جاتی ان کا استدلال ہمارا جواب تو بجاہ کے اثر ہونے کے ان کا ذہن الہت جاتا شکوک و شرحات کے کاٹے ان کے دلوں میں چپ جاتے تو عیسائیت اور مہدبیت کی جو علامات ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اس بات کا اندازہ رہا ہوگا کہ دیکھئے خدای کا دعویٰ تو کوئی انسان کرتا نہیں ہے جن لوگوں نے دعویٰ کیا انہوں نے بھی حلول کا دعویٰ کیا کہ خدا حلول ہو گیا جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں آتارواد ہے تو خدای کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا اور نبوت کا بھی کسی مسلمان کے سامنے براہراز دعویٰ کرنا کسی کا مشکل تھا تو یہ دو چیزیں جو قیامت کے قریب پیش آئیں گی حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ کا ظہور اس کے پردے میں لوگوں نے ہمیشہ نبوت کا دعویٰ کیا جتنی تحریکیں آپ دیکھئے باطل بابی ہوں بہائی ہوں قادیانی ہوں مہدبی ہوں یا شکیل بن حنیف ہے یا ہمارے حضرت آباد میں صدیق دیندار تھے ان سب لوگوں نے مہدبیت اور عیسائیت اس کے پردے میں نبوت کا دعویٰ کرنے یا نبوت کی خصوصیات کو اپنے لئے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو ویسے تو اس پر بہت سی کتابیں ہیں علامہ جلال الدین سعیتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ان تمام حدیثوں کو جنا کر دیا ہے جو حضرت مسیح کے نظور یا امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے ظہور سے متعلق ہے لیکن ایک دو کتابوں کا مطالع ہماری یہاں پھتلات سے درخواست ہے کہ علامہ کشمینی کے مفتی شفیس رحمت اللہ علیہ وغیرہ کے مرتب کیے ہوئے جو یہ دونوں تینوں رسال ہے خطل نبوت پر مسیحیت پر مہدویت پر ان کا مطالع ہو اور مولانا عبدالغنی پٹیالوی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے جو دعالم دوبن سے ایک نئے نام سے شائع ہوئی ہے قادیانیت کا تقابلی مطالع جن مسائل میں قادیانی حضرات دھوکہ دیتے ہیں ان کا مولانا پٹیالوی نے بڑا مؤثر اور تشفی بخش جواب دیا ہے اگر وہ جواب آپ کے سامنے نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ایسے باطل پرس لوگوں کا سامنہ ہو تو کہیں آپ کو مشکل پیش آ جائے اب جیسے حضرت معنی عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے غلط استعلان علامہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی عبارت سے غلط استعلان تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہمارے مسلم بزرگوں کی کوئی عبارت پیش کر دیتے ہیں اور اس کو غلط معنی دیتے ہیں یا اس عبارت میں کچھ ایہام اور ارہام ہوتا ہے اس وقت عالمی بہت لا جواب ہو جاتا ہے اس کے لئے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے رد قادیانیت کے لئے بڑی اچھی کتاب ہوئی ہے تو ایک تو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے دوسرا کام ہے امت کی فکر فکر امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَحْتَمَّ بِعَمْدِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسِ مِنِّكِ جس کو مسلمانوں کے مسائل کی فکر نہ ہو وہ مجھ سے نہیں ہے یا لئے سے مننا ہم میں سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے ہم کے معنی صرف فکر کے نہیں ہیں ہم کے معنی ایسی فکر کے ہیں جو آدمی کو بے قرار اور بے سکون کر دے ہمارے ارستاذ حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشویلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے طلبہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ دیکھو محتمم ہم سے ہے اس لئے محتمم کے اندر ایسی فکر ہوئی چاہیے کہ اٹھتے جاگتے اس کے ذہن میں مدرسہ بسا ہوا اس کی فکر اس پر سوار ہو تو ہم کہتے ہی ایسی فکر کو ہر فکر کو ہم نہیں کہتے ہیں ایسی فکر مندی جو آدمی کو بے چین کر دے یہ فکر مندی ہمارے بزرگوں کے اندر تھی خود قادیانیت کے مسئلے میں ہیں علامان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت معنی سید محمد علی مندوری رحمت اللہ علیہ ان کے باقیات کو دیکھئے تڑکتے تھے عوام کے سامنے اور اللہ کے سامنے روتے تھے اور بلکتے تھے علامہ کشمیری کا وہ مشہور جملہ ہے کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قطم نبوت کے حفاظت نہیں کرسکے تو دلی کا کتہ بھی ہم سے بہتر ہے یہ طرق اور بیچینی بہت ضروری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیچینی جو ہمارے بزرگوں کے ہاں تھی اس کی مراز ہم لوگوں کو بہت کم مل پائی جیسا کہ خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ اس کے لئے اپنے آپ کو حلاق کر دیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں سوچیں حضور کی فکر کس درجہ کی ہوگی جیسے کہا جاتا ہے کہ فلا شخص کو ایسا صدمہ ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اور ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو تو دین کے لئے فکر مندی ہمارے اندر بہت کم ہو گئی میں اپنے طلبہ کو مثال دے کر سنگاتا ہوں تربزی شریف کی روایت ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک نوجوان آئے ہیں جا کر چار رکھت نماز پڑھیں جلدی جلدی نماز پڑھ لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دیکھ رہے ہیں واپس آئے حضور کے سامنے سے جب گزرے تو آپ نے نوجوان سے کہا ارجع فصلی فینک لم تسنگی واپس ہو تم نے نماز نہیں پڑھ لی نماز جیسی پڑھنی چاہیے تھی تم نے نماز نہیں پڑھ لی پھر گئے پھر جا کر نماز پڑھ کر آئے بعض روایتوں نے ہے کہ تیسری بار بھی پڑھ کر آئے اب صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول مجھے اسی طرح نماز پڑھنے آتی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اس نے ان کو افعال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیل کے بارے میں بتایا اب یہ فقی بحث اپنی جگہ ہے کہ جو افعال واجبہ ہیں ان میں اعتدال کا کیا حکم ہوگا اور جو افعال مستحبہ ہے نماز کے ان میں اعتدال کا کیا حکم ہوگا مجھے اس میں جانا نہیں ہے لیکن اس سے ایک بات یہ مستمبت ہوتی ہے کہ ایک نوجوان اور وہ بھی غیر معروف نوجوان تھے وہ کوئی حضرت ابو بکر و عمر نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ ان کی نماز کے صلاح کے لیے آپ نے اتنا وقت لگایا کہ آپ نے ان کو بارہ رکعت نماز پڑھتے ہوئے بیٹھ کر توجہ سے دیکھا اور آپ چاہتے تھے کہ ان کے اندر سوال پیدا ہو جائے جب ان کے اندر خود سوال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول ہمیں توسی نماز پڑھنے آتی ہے تب آپ نے ان کو نماز کا طریقہ بتایا کہ یہ اوقع فی النفس ہو جائے ان کے لئے غور فرمائیے ایمان کا مسئلہ نہیں تھا نماز کا مسئلہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ فرض نماز کا مسئلہ نہ ہو لفل نماز کا مسئلہ ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی کی نماز کی اتنی فکر فرمائی کہ بارہ رکعت نماز پڑھنے تک آپ بیٹھے ہوئے اس کی نماز کو دیکھتے رہے آپ نے اس کے نماز کی صلاح فرمائی لیکن ہم لوگوں کی صلط حال کیا ہے دائیں طرف سلام پھیرا اور اگر مقتدیوں کی طرف سے احتجاج کا خوف نہ ہو تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں بائیں طرف کا سلام گیٹھ کے باہر جا کر کوئی آدمی اگر مسئلہ پوچھنا چاہے نماز کے بارے میں یا حلال و حرام کے بارے میں محتقتہ رہ جاتا ہے امام صاحب نے سلام پھیرا دعا کی اور تیزی سے نکل گئے یہ فکر امت ہمیں پیدا کرنی ہوگی خاص کر ان کے ایمان کی حفاظت کے لئے فکر پیدا کرنی چاہیے ہمیں یہ ہمارے بزرگوں کا ورسہ رہا ہے وہ بے چین ہو جاتے تھے حضرت معلی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ قد دیکھئے جب جماعت کا کام انہیں نے شروع کیا کتنی بے چینی کتنی بے قراری تھی کتنا استراب تھا اس بے چینی سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی اس بے چینی سے اللہ تعالی کی توجہ ہوتی بعض بزرگوں نے لکھا کہ جب بچہ گوتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے تو جب انسان میں بے چینی ہوتی ہے فکر ہوتی ہے تب اللہ کی مدد بھی آتی ہے اس کی کوشش نتیجہ خیز بھی ہوتی تو ایک تو مطالع اور دوسرے امت کی فکر اور تیسری چیز ہے امت سے باخبری امت کے حالات سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا کہیں کوئی باطل فرق کا آدمی تو نہیں آگیا کہیں سفر میں جا رہے ہیں کہیں رکے کسی مسجد میں ہیں لوگوں سے دو چار سوالات کر لیے اندازہ ہو جائے کہیں یہاں کوئی غیر متعلق قسم کے لوگ کوئی نئے قسم کے لوگ تو نہیں آگئے ہیں ایک ایسا عوام میں ازلا میں دہات میں لوگوں سے بتائے جائے کہ لوگوں اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آئے کچھ نئی قسم کی بات کہے ان باتوں سے الگ بات کرے جو تم سلطے آئے ہو تو تم فوراً قبول نہیں کر لینا تم ہمارے پاس آنا فلا مدرسے میں آنا فلا مسجد میں آنا ہم کو صورتحال سے باقضر کرنا آپ سب نے حدیث پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ ارشاد فلا کہ مومن جسد واحد کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے ایک عضو کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو بے چین ہو جاتا ہے ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تڑپنے لگتا ہے اس حدیث کا ایک مفہوم تو بلکل واضح کہ افراد امت کو ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے لیکن ایک دوسرے پہلے پہ بھی غور فرمائیے آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ مفلوج ہو اگر آپ اس پر ایک گھوسہ بھی رسید کر دیں اس کو کوئی تکلیف کا حساس نہیں ہوگا اور ایک آدمی کا ہاتھ صحیح سالم ہو تو اگر آپ نے چوٹے بھی کاتی تو فورا اس کو احساس ہوگا کیوں یہ احساس ہوتا ہے اللہ نے جسم میں سگنلنگ کا باخبری کا ایک نظام رکھا ہے آپ نے یہاں چوٹے کاتی فورا اس نظام نے دماغ کو باخبر کیا اور دماغ نے پورے جسم کو باخبر کیا اب پاؤں چل کر ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہے ہاتھ اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تکلیف بڑھی ہوئی ہے تو آنکھیں آسو بہاتی ہیں اگر غور کرو اس حدیث کی تہمیں تو اس میں اس حقیقت کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جیسے اللہ نے جسم کے آزق کے درمیان باخبری کا ایک نظام رکھا ہے جسم کا ایک عضو دوسرے عضو سے باخبر رہتا ہے اسی طرح امت میں ایک باخبری کا نظام ہونا چاہیے اوپر سے لے کر نیک جتے کہ ایک دوسرے سے باخبر ہو گاؤں دے ہاتھ میں کوئی بات ہوئی قریب کے بڑے قصبے کے لوگ اس سوا وہاں کوئی بات ہوئی تعلقہ تک پہنچے تعلقہ میں کوئی بات ہو تو ڈسٹرک کے لیوہ پر وہ بات پہنچے وہاں کوئی ایسی بات سامنے آئی تو سورے کی سطح پر وہ بات آئے یہ نظام ہم کو قائم کرنا چاہیے اور توجہ سے قائم ہو سکتا ہے آخر ہم مدرسوں کے تعامل کے لیے مسجدوں کی تعمیر کے لیے گھر گھر جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں ہر گھر میں جاتے ہیں دہات دہات جاتے ہیں غلہ کا موسم ہے تو غلہ وصول کرتے ہیں اگر ایٹ کے بھٹے ہو تعمیر کا کام ہے تو ان سے جا کر ایٹے وصول کرتے ہیں امیر سے بھی لیتے ہیں غریب سے بھی لیتے ہیں اچھی بات ہے لینا چاہیے عورتیں بچاری اپنے زیورات دے لیتی ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو جیسے ہم لینے کے لیے ایک ایک آدمی سے رابطہ کرتے ہیں ہمیں دینے کے لیے بھی تو رابطہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ سے بہتر ہے تو ہمارے پاس صرف لینے والا ہاتھ میں ہمارے پاس دینے والا ہاتھ ہونا چاہیے کہ ہم عوام میں دورے کرائیں جیسے جماعتوں کے دورے ہوتے ہیں اشرے کے سہروزہ کے ماشاءاللہ مدرسوں سے بھی جماعتیں نکلتی ہیں لیکن ایسی جماعتیں بھی ہماری نکلنی چاہیے جو گاؤں گاؤں کا سہروے کر کے پچیس گاؤں تیس گاؤں شہر کے چاروں طرف جو گاؤں ہیں جو قریے ہیں وہاں وہ پھر کر گھوم کر لوگوں سے معلومات حاصل کر لیں یہاں دین کی کیا قیفیت ہے یہاں کوئی غارت گرے ایمان تو نہیں آگیا ہے یہاں یمان پر ڈاکر ڈالنے والا کوئی شخص تو نہیں آگیا ہے تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ بہت ضرورت ہے ہمارے لئے ان فتنوں کا مطالعہ اتنا بڑا کتب خانہ ہمارے بزرگوں نے اس پر تیار کر دیا ہے آدمی اس پورے کتب خانہ کو پڑھ لے تو بڑی بات ہے لیکن کم سے کم خاص کر جو ایسے فتنے اٹھتے ہیں وہ مہدویت اور مسیحیت کے راستے سے ان کی جو موٹی موٹی باتیں حدیث میں کہی گئی ہیں وہ بالکل ہمیں اذبر ہونی چاہیے ہیں اور امت کی فکر اور باخبری اور ان تمام کاموں کے لئے ہمارے پاس سب سے بڑا نیٹورک دو ہے ایک نیٹورک مسجد کا ہے اور دوسرا نیٹورک مدرسوں کا اور یہ بالکل نبوی طریقے کے مطابق ہے اخبار بھی اہم ہے سوشل میڈیا بھی اہم ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دو بدو گفتگو کا جو اثر ہوتا ہے وہ اثر آپ سوشل میڈیا پر کوئی میسیج بھیج دیں اس کا وہ اثر نہیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ تو اس کو سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں کیونکہ اس میں بہت سے غیرمسطلط باتیں بھی آ جاتی ہیں اور جو ہمارے اس لئے ہمیں اپنے مسجدوں میں اپنے علماء کو ہر علاقے میں آپ جا کر اپنے اپنے علماء کو ٹرینڈ کیجئے ان کا ایک دن دو دن کا ورک شاپ رکھیے ان کا یہ مزاج بنائی ہے کہ مہینے میں آپ کا ایک جمعہ مختلف ناہیوں سے ان فتنوں کی حقیقت کو بتانے کے سلسلے ہونا ان فتنوں کے بارے میں ہونا چاہیے تو یہ اتنا بڑا ہمارا میڈیا ہے اتنا بڑا ذریعہ ابلاغ اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے اور مدرسے والے تھوڑی وسط پردہ کریں اس کو بھی دین کا کام سمجھیں مجھے ایک سال پہلے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا اور معلوم ہوا کہ وہاں فتن ارتداد پھیل لائے تو ہم نے مدرسے کے ذمہ داروں کو جمع کیا ماشاءاللہ سو ڈیر سو لوگ جمع ہوئے اچھے بڑے مداریس ہیں بڑی تعداد ہے طلبہ کی جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی تو اکثر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس کے مدرسے ہی کی کام بہت ہے اسی کا خرش پورا نہیں ہوتا ہے کتنی افسوسناک بات ہے لوگ ایمان کے دائرے سے باہر چلے جائیں اور ہم یہ سمجھیں کہ بس اس احاتے کا محفوظ رفنا ہمارے لئے کافی تو میرے بھائی اور بزرگوں اس کام کی ذمہ داری اللہ نے علماء پر رکھی دعوت کا کام عوام بھی کر سکتے لیکن دین کی حفاظت کا کام علماء ہی کر سکتے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شہدہ کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی قیامت کے دن ان دونوں کا وزن برابر ہوگا کیوں برابر ہوگا شہید بچارہ کتنی مشقت اٹھاتا ہے جان دے لیتا ہے اپنے رگ گلو کا ایک قطب ہے لہو نشاور کر دیتا ہے اور علم تو اس روشنی میں اس ہوا میں بیٹھ کر لکھتا ہے وجہ یہی ہے کہ شہید ایک اسلامی مملکت کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور عالم اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے اور فکری سرحدوں کی حفاظت زمینی سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ اہم کوئی مسجد ہے زبردستے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہم مجبور ہیں لیکن اس کی وجہ سے نماز ختم نہیں ہو جائے گی لیکن اگر مسلمانوں کے ذہن سے نماز کی اہمیت نکل گئی انہوں نے سمجھا نماز کی کیا ضرورت ہے تو آپ سوچئے کہ اگر مکہ مسجد بھی ہمارے پاس ہو دلی کے جانے مسجد بھی ہمارے پاس ہو لیکن نماز کی عظمت اور اہمیت لوگوں کے ذہن سے نکل گئی تو ان مسجدوں کا کوئی فائدہ ہوگا تو فکری سرحدوں کی حفاظت یہ بہت اہم ہے ایمانی سرحدوں کی حفاظت یہ بہت اہم ہے اور یہ کام علماء کرتے ہیں اسے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی اس درجہ فضیلت بیان فرمائی عابد پر فضیلت بیان فرمائی دیکھیں عمل میں عابد بڑھا ہوتا ہے عبادت میں عابد بڑھا ہوتا ہے عالم اپنے علم کے دریئے دین کی حفاظت کرتا ہے گمراہی سے امت کو بچاتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا درجہ اور واضح طور پر عالم کو تفوق اتا فرمایا بمقابل عابد اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں اگر ہم لوگوں نے ان فطلوں کی طرف توجہ نہیں کی اللہ کیا ہماری پوچھو اور حشر کے میدان میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کے لائق نہیں ہوں جس دین کے لئے حضور نے طائف میں پتھر کھائیں اور جس دین کے لئے احد کے میدان میں آپ کے جسم سے خون کے فوارے بہے اور ہم اس دین کو بچانے کے لئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور امتیوں کے ایمان کی حفاظت کے لئے کوئی فکر نہ کریں سوچیں ہم کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرسکیں گے پس میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ بڑا اہم اجتماع ہے آپ سب حضرات اور ہم بھی اس میں شامل ہیں ہم سب لوگ شامل ہیں کہ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم اپنے علاقے میں اس کام کو ایک کام کی طرح نہیں ایک تحریک کی طرح انجام دیں اس کام کا انشاءاللہ جان بچھا دیں گے مساجد صلط قائم کریں گے مدارس صلط قائم کریں گے علماء صلط قائم کریں گے عوام کو اس کی حقیقت سمجھائیں گے اور اگر آپ کوشش کریں گے ہندوستان کی تاریخ ہے جس تحریک میں علماء کی شرکت ہوتی ہے وہ تحریک کامیابی سے ہم کنار ہوتی ہے اور جس تحریک میں علماء کی شرکت نہیں ہوئی عوام میں اس کو وہ قبولیت حاصل نہیں ہوئی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاع فرمائے ہم لوگ مجلس تحفظ ختم نبوت لنگانہ و آندرہ پردیش سے آندرہ پردیش کے طرف سے آپ حضرات کے بہت بہت شکر گزار ہیں یہ ایک سوال کیا گیا ہے کہ فطنہ شکیلیت کے تعاقب میں کام کرنے والے ساتھیوں سے دینی جماعت کے بڑے ذمہ دار اور بعض علماء بھی یہ کہتے ہیں وہ پائے گئے کہ اس فطنے کے تعاقب میں کام نہ کرو چونکہ اس سے باطل کو مزید فروغ ملتا ہے اس بارے میں حضرت کی رائعالی کیا ہے دیکھئے میں اس بات کو بالکل غلط سمجھتا ہوں میں کہنے والوں کے نیت پر حملہ نہیں کرتا ہوں رہ سکتا ہے ان کی نیت درست ہو ان کا مقصر یہ ہے ہو کہ جب کسی کے رد میں کام کیا جاتا ہے تو اس کام کی شہرت ہوتی ہے اس سے وہ فائدہ بعض دفعہ اٹھا لیتے ہیں لیکن یہ بات بنیادی طور پر صحیح نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے مسئلے میں ایک قذاب کا فتنہ تو بڑا فتنہ تھا مدیان نبوت کا لیکن جو لوگ زکاة دینے سے جنہوں نے انکار کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا ارادہ کیا اور بعض صحابہ نے ازراح اخلاص جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے گزارش کی کہ اس وقت ہم بڑے فتنوں کے مقابلے میں ہیں اس لئے یہ لوگ جو کم درجے کی ان کی گمراہی ہے اس لئے اس میں سکو تک تیار کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ سب ان کا تاریخی جمعہ ہے آپ جانتے ہیں آدین و ینقص و ابو بکر حی آدین و ینقص و ابو بکر حی کیا ابو بکر کے جیتے جی اللہ کے دین میں کمی کر دی جائے گی یہ کہنا بلکل دوس نہیں ہے شرم فرض ہے ہمارا جب ارتبی ایک آدمی بھی اگر ارتدار میں مبتلا ہو تو اس کو ایمان کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور اس کے فتنے سے دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے اور جن فتنوں کی بات ہو رہے یہ فتنہ شکیلیت اب یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں رہا ہے مجھے بھی ملک کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے ہر علاقے میں یہ بات سننے کو ملتی کہ یہاں شکیلی حضرات ہیں فنہ جگہ پکڑے گئے فنہ جگہ پکڑے گئے اور اس کا جو سب سے تکلیف دے پہلو ہے جس کے طرح معبدالقبی صاحب نے بھی اشارہ کیا وہ یہ کہ جو لوگ دینی کام کرنے والے ہیں جن کی وضاقتہ جن کی شکل و صورت جن کا لباس جن کی داڑھی اس ملک میں متقی اور متضرر لوگوں کے لئے دیندار لوگوں کے لئے معروف ہے جو شکل اس شکل میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان تو اس لئے یہ بات بلکل صحیح نہیں ہے اس فتنے کا مقابلہ بہت ضروری ہے یہ بلکل یہ فتنہ قادیانیت والے راستے پر چل رہا ہے اور اندیشہ یہ ہے کہ شاید یہ بھی بلکل اسی طرح کا فتنہ بن جائے ہمیں اس کے لئے کام کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے امت کی حفاظت فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى خَيْرَ خَلْقِهِ مَحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَسَحَبِهِ عَجْمَئِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّا ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی مِنِن۰ موسیقی